پرینڈز آپ کیسے ہو آپ سب کا گیت آز ورڈ میں سواکت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیگن کا بھرتا وہ بھی صرف بیگن کر رہے گا اس میں آلو اگرہ کچھ بھی نہیں رہے گا آپ ضرور بنا کے دیکھیں گا اس کے لئے ہم نے بیگن لیا ہوا ہے بڑی سائز کا اس کو اچھے سے دھو لیا اور اوپر ہم نے ہلکا سا تیل پورے بیگن میں لگا دیا ہے اور پھر اس کو آدھوں بیچ بیچ میں سے چیرہ لگا کے ہم نے دیکھ لیا کہ اندر سے کی رہے تو نہیں ہے اور چیرہ لگانے سے بوجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور گیس پہ رکھ کے اس کو بوجھ لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں بوجھ کے ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم ان کے چھل کے اتار لیں گے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اور یہاں پہ ہم نے چھوٹے سائز کے میڈیم سائز کے دو ٹھوٹا ماتر لیا ہے ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے ساتھ میں ہری دھنیا ہے اس کا چوب کر لیا ہے پیاز ہی انہیں بھی چھوٹے چھوٹے چوب کر لیا ہے اور گرین چلی ہے ہری مرچے اس کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور ساتھ میں ادھرک ہے اس کو کٹا ہے لز اور اب ہم بیگن لے لیں گے جو ہم نے چھل کے رکھا ہوا ہے اس کو اچھے سے مسل لیں گے اور اچھے سے ایک دم مسل لیں گے اس کو اور ایک طرف ہم کڑھائی رکھ دیں گے گیس پہ گرم ہونے کے لیے جب ایک کڑھائی گرم ہو جائے گے پھر ہم اس میں تیل ڈالیں گے ہم نے یہاں پہ سرسو کا تیل یوز کیا ہے آپ جو بھی کھاتے ہیں لے سکتے ہیں سرسو کا تیل گرم ہو جائے گا پھر آنچ لو کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ جب جیرہ چھٹکنے لگے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے ہنگ ہنگ جو ہے بیگن کے ساتھ جرور ڈالنا چاہیے بہت پہچن کے لیے اچھا رہتا ہے اور یہاں پہ جیسے ہی یہ سب چھٹکے کا ہم یہاں پہ جو پیاج ہری میرچ کٹ کے رکھے ہیں اس کا یوز کریں گے یہ ہم نے ہری میرچ کٹ کے ڈالی ہے ہری میرچ آپ اپنے سادن سا ڈال سکتے ہیں اس کو ہم لال نہیں کریں گے اس کو ہم چلائیں گے تھوڑا دو تین بار اس کے بعد ادرک اور لیسن ادرک آپ گھیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور کچھ کے بھی ڈال سکتے ہیں پر یہ جو چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کے ڈالتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں لہسن بہت سارا زیادہ یوز کر کے بنائیے گا یہ بیگن بہت اچھا لگے گا اور ان لوگ کو ہم چلائیں گے اور ان چیزوں کو کچھ بھی لال نہیں کرنا ہے اور یہ ہے ہم نے جو پیاج چھوٹے چھوٹی کٹ کے رکھی تھی اس کو بھی ڈال دیں گے اس کو بھی ہم لال نہیں کریں گے بس تھوڑی نارم ہو جائے اتنا ہی ہم کو اس کو چلانا ہے اور بھوچنا ہے اور دو تین بار چلائیں گے اور یہاں پہ ہم تھوڑے مسالے ڈال دیں گے جیسے کہ دھنیا پاورڈر ریٹ چلی پاورڈر ہم نے ہری مرچ یوز کی ہے اس لئے آپ ریٹ چلی پاورڈر اپنے حساب سے ڈالیے گا اور تیکھا کتنا کھاتے ہیں اور تھوڑا سا حل دیں اب ان سب کو ہم بھوچ لیں گے اور پیاج ہے اس لئے ہم جلے گا نہیں مسالہ ہم تین چار بار تھوڑا سا چلا کے اب جو ہم نے ٹماتر کاٹ کے رکھے ہیں اس کو بھی ڈال دیں گے اور چلائیں گے اور ٹماتر چکے گلے اس کے لئے ہم یہاں پہ تھوڑا سا نمک کا یوز کر لیں گے تاکہ جلدی پک جائے ٹماتر اور ٹماتر کو کیا ہے جب بھی ہم چلائیں گے نا تو تھوڑا سا پریس کر کر کے چلائیں گے دبا دبا کے چلائیں گے تاکہ وہ اپنی گریوی بھی چھوڑتا رہے گا اور نرم بھی ہو جائے گا ہمیں ٹماتر کو نرم کرنا ہے اور آپ چوہے نے اس کو دھککے کریں گے نے تو اور جلدی گل جائے گا ہم نے ایک تو ٹماتر میں نمک ڈالا ہے اس کی وجہ سے جلدی گلے گا اور تھوڑا ہم اس کو ڈھککے پکائیں گے تو جلدی پک جائے گا گل جائے گا اور کیا ہوتا ہے وہ جلتا بھی نہیں اس کا پانی تھوڑا بنا رہتا ہے مکسچرائزر اس کے بنے رہتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈھککے پکائیں گے اور یہ دیکھیں جب ہمارا گل جائے گا اچھے سے اور ہمیشہ اس کو ہلکا سا پریس جب چلائیں ہلکا سا پریس کر کے چلائیں اب یہاں پہ جو ہم نے بیگن کو بھوچ کے رکھا تھا اس کو بھی مکس کر دیں گے اور اچھے سے اس کو ملائیں گے اور کیا اس کو چلا چلا کرتے رہیں گے سوکھا ہے نا پانی نہیں ہے اس لیے جو ہے لگے نہیں اور اس کو ہم مکس کرتے چلیں گے اور ہلکا سا پریس کریں گے مکس کریں گے اور ہلکا سا پریس کریں گے اور آپ یہاں پہ دیر سارا دھنیا ڈالیے ہاں اگر یہاں پہ آپ کے پاس ہرے لہسن ہو نا تو اس کی بھی پتیاں ڈالیے بہت اچھا لگے گا میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں نے یوز نہیں کیا ہے لیکن لہسن اس میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بس ریڈی ہو گیا بہت جلدی بن کے تیار ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو سب کر لیتے ہیں اور اس کو آپ ڈال چاول روٹی یا باٹی کسی کے بھی ساتھ کھائیں یہ بہت اچھا لگتا ہے اور باجڑے کی روٹی ہو اس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اوپر سے دھنیا ڈال دیجئے واو دیکھیں جرہا کتنا اچھا ہے اور ہاں ابھی تک جس نے بھی سبسکرائب نہ کیا اور پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کریں کمنٹس کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں تک میری دیں بھیکپ گرین بھیکپ گرین کریں گی